السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ابھی میں عرفان بھائی کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی میں عرفان بھائی کے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ہوں تو یار مجھے پتا چلا کہ عرفان بھائی نے ہماری گاڑی چوری کی ہے تو میں ابھی اس کے گھر آیا ہوں یار دربین وغیرہ لے کے تو میں دیکھ رہا ہوں عرفان بھائی کے گھر کے اندر ہماری گاڑی کھڑی ہے یا نہیں وہ سامنے گارڈ گھوم رہا ہے اور یہ گارڈ سے تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے اتنے زیادہ سیکیورٹی گارڈ رکھے میں تین گارڈیاں یہ کھڑی ہوئی ہیں پر مجھے اپنی بگاٹی نظر نہیں آ رہی وہ تو لگتی شہزادی ہے سونے کا کلر اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہے اور عجیب خوبصورت سی گارڈی ہے یہاں پر مجھے نظر تو نہیں آ رہی اور یہ دیکھو بھئی رولز رویس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہماری بگاٹی بھئی یہ کیا سین ہے واقعی عرفان بھائی نے چوری کی ہماری گاڑی میں بتاتا ہوں سالے صاحب کو اتنے سارے گارڈز رکھے میں اتنا امیر آدمی ہے اور سالے صاحب ہاں کیا ہوا مجھے پتہ چل گیا عرفان بھائی کے گھر میں ہی گاڑی ہے تیری ناک کتنی بڑی آ رہی تھی اور جاہل آدمی ادھر تم یہ بنوکلر سے یہ نہیں دیکھتے رو میں ناک نہیں دیکھتے رو آنکھیں کتنی بڑی ہو گیا تیری یار مجھے جاہل آدمی ہیں اور یہ دیکھو میرے بھائی صاحب کیا لگے ہیں کیا لگے ہو بھائی میں چھوٹا ہیلیکپٹر رہا رہا ہوں اچھا چھوٹا ہیلیکپٹر چلو اڑاتے رو اور یہ جمیل صاحب چاہے لے کے آنی ہوتی ہے تو باپ کو نہیں پوچھنا ہوتا پاپا وہ میں نے اور مامو نے تھوڑی زیادہ پی لی تھی اور چاچو نے کہا میں نے پینی نہیں ہے تو میں نے شمجہ بھی نہیں پینگے ہاں نا مامو آ یار بچے بچارے کو کیا ہی پتا ہوگا بچے تیری میں نے ٹینڈ کر آئی ہے نا بیٹا میں تیرا سر بھی اوپر سے ٹینڈ کروا دوں گا صحیح ہے گردن لے کے پھینی پاپا پیر مار جوں گا میں تو گائز ابھی میں بناکیلر سے چیک کرتا ہوں کہ یہاں پر کتنے بندے ہیں ایک دو تین چار اور کافی زیادہ بندے ہیں اور وہ سامنے دیکھو ایک چھوٹا سا ہیلیکپٹر روڑا ہے اور ساتھ ایک گنجہ سا آدمی کھڑا ہے اور یہ چھوٹا ہیلیکپٹر کیوں اڑا رہے ہیں چھت پہ بھی گارڈز گھوم رہے ہیں یہ دیکھو ایک بڑا ہیلیکپٹر اور ساتھ ادھر بھی گارڈ یہ دوسرا بڑا ہیلیکپٹر تین بڑے ہیلیکپٹر اور ساتھ اتنے بندے اور چھوٹا ہیلی کپٹر بھی اڑا ہے وہ شارک وہاں پر ایک چھوٹا ہیلی کپٹر اڑا ہے بندہ اڑا آ رہا ہے صحیح ہے نا ہاں وہ میں اڑا رہا ہوں مجھے ارفان بھائی نظر آ گیا ہے وہ ڈرون اڑا رہا ہے تو ہیں ہاں تو اور گن اڑا رہا ہے میں اڑا رہا ہوں نا جاہل آدمی ادھر سے وہ ڈرون اگر دیکھ لیں تو پھر انہی دیکھتے ٹینچن نہ لے تیرا بھائی بڑا ماہر ہے اچھا مجھے بھی دکھا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہاں تک پہنچا ہے ارفان بھائی نظر آیا ہے ہاں وہ چھتری کے نیچے بیٹھا ہوا ہے دیکھنا دیکھنا یار یہ دیکھ ارفان کھڑا ہے گنجا ہاں یار یہ کھڑا ہے نا گنجا ارفان بھائی یہ اوہ اوہ روک یار میں دور بھی ان سے دیکھتا ہوں یہ گولیاں چلا رہا ہے گیا تیرا ڈرون بھائی گیا اوہ نو یار انہوں نے تو ڈرون ہی گرا دیا یار کسم سے یہ کیا تماشا ہے شارک یہ تنہیں اچھا کام نہیں کیا پکڑوا دیا نا جی جی میں تو کہا رہتے ان کو نا اڑائیں کھڑونے اپنے جے اڑائی جا رہتے اس کو کھڑونے کو اب دیکھ یہ دھوان پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یار توفان آنے والا میں کہتا ہوں نکلتے ہیں نکلتے شکلتے نہیں اب میں تو اپنی گاڑی لے کے جاؤں گا بے شک جیسے بھی لے کے آؤں ٹھیک ہے مہرفان بھائی سے بات کرتا ہوں اور یہ دھوان ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے پاپو جی کھانشی لگ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی یہ دھوان کھان سے آ رہا ہے جمیل بیٹا میں بے شک جھوک جاؤں تم لوگوں نے نہیں جھوکنا صحیح ہے باپا ہم آپ سے پہلے جھوک گئے ہیں زلیل کے بچوں اسلام علیکم بھائی کون ہے آپ یہ دھوانے کیوں چھوڑڑنے ہیں او میرے بھائی چلو 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 گاڑی میں بیٹھوں خامش چلو جاؤں گیا بھائی کیا مسئلہ ہو گیا گاڑی میں بیٹھ اوپر دیکھ بیٹھ رہوں بیٹھ رہوں کیا سامنے دیکھ اس طرف بھائی وہ کوئی نہیں کھلونے اڑا رہے تھے بچے کوئی مسئلے علی بات نہیں ہے بھائی پلیز مسئلے علی بات تو بتایا ہے چل میرے ساتھ چل شابش اور خبردار کوئی کوشش کی بندماشی کرنے کی سامنے دو بندے اوپر چوٹی پہ بھی بہت سارے بندے کھڑے برس ای بھائی بیٹھ رہوں بیٹھ رہوں چلو اندر بیٹھو شابش اندر بیٹھو جی بیٹھ رہے انکل فجان مامو انکو کہیں گولی چلانا ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں گولی نہیں چلانا گولی نہیں چلانا بیٹھ رہے بیٹھ رہے کیا ہو گیا آپ کو کیوں اتنا خوصہ کریں بھائی دکھا رہے ہیں اندر بیٹھ بھائی زیادہ بتماشی نہیں کرو بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں بتماشی آواز تیری نکل نیری اندر بیٹھ چل بیٹو بیٹو جلدی گرو شاہباز جی جی بھائی بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں اب میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں خبردار کوئی مستی کی کسی نے ٹھیک ہے شرابت سے چپ چپ کر کے جاؤ گے سارے وہاں پہ جی جی بھائی بھائی پر لے کے کدر جا رہے ہیں آر بھائی یہ تو بتا دیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا بس خاموشی سے بہت بدماشیاں کر رہے ہیں تم لوگ کب سے اوپر چڑے میں پہاڑی کے اوپر ٹھیک ہے ان کا ڈانس چل رہا ہے تماشے کر رہے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے ڈرون اڑا رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی دوربینے لے کے کھڑے میں سیدھا کرواتا ہوں بیٹھا تم لوگوں کو سر آپ سارا کچھ دیکھ رہے تھے ہاں تو تم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اتنے گاڑ ہم نے کیا ادھر ڈرامے کرنے کے لئے رکھے ہیں اچھا اچھا سر صبح نو بجے آئے ہیں تم لوگ ابھی گیارہ بج رہے ہیں گیارہ بج کے پانچ منٹ پہ میں تم لوگ کو لے کے جا رہا ہوں سر بہت معذرت سر وہ غلطی سے ہو گیا معذرت تو بیٹا آپ پتا چلے گی آپ لوگوں کو سر یہ آپ کی گاڑی خراب ہے دھون چھوڑی ہے سر یہ خود اس کے نیچے سموک لگوایا ہے ہم نے میں آیا تھا تم لوگ کو سمجھ آ رہی تھی میں کدر سے آیا ہوں میں کون ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی سر سموک میں دھونے میں آپ کی گاڑی ہی نہیں نظر آ رہی تھی کیا سسٹم لگایا ہے سر بہرام سے ادھر سے نکل کے میرے ساتھ چلنا ہے تم لوگوں نے ٹھیک ہے جی بھائی شریف لوگ ہیں دیکھیں شرافت سے چلو گے تو ٹھیک رہے گا جا رہے ہیں جا رہے ہیں کدر جانا ہے سر رک جا رک جا جی سر کدر جانا ہے آجو فولو کرو جی آ رہے ہیں سر اتنے سارے گاڈز ہیں سر بہت پیسہ لگایا ہے گھر پہ ہاں پیسہ لگایا ہے پیسہ لگایا ہے یہ دیکھیں رولز رویس کھڑی ہے سر ہاں کھڑی ہے کھڑی ہے چوریاں کرتے ہیں آپ لوگ گاڑیاں سر اچھا اچھا سر سوری سوری چوریاں کرتے ہیں تمیز سے بات کر اچھا اچھا سر کیا ہو گیا یار لیکن آپ نے میری گاڑی چوری کیا آپ کا نام عرفان بھائی ہے ابھے ہو عرفان بھائی کون ہے عرفان بھائی ہمارے بو 대통령 اچھا 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 عرفان بھائی میں عرفان بھائی لگ رہا ہوں تم نجھے نہیں نہیں نظر کا علاج کرا لے ł bandsر چالو کاموشی سے آنا ہے اچھے ارفان بھائی کے پاس جو یہ ستا BL ح niego چھا میں آتا ہوں چالو الٹ也是 утر کر لے تو سامدھے بیٹھے ارفان بھائی ارفان بھائی نے ان کو دیکھا ہے یار تو ان کو اٹھا کے نہیں لایا ابھی تک ہے کیا تماشے لگا رہا ہے بھائی ان کو اٹھا کے لے آیا ہوں لیکن شریف لوگ لگ رہا ہے سر جی مجھے تو تو ان کی شرافت کے سرٹیفیکیٹ مت دے پکڑ کے لا ان کو جی جی لا رہا ہوں لا رہا ہوں بھائی جی جی بھائی بھائی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہم خود آگیاں بھائی آرام سے بات کر آواز نیچی رکھ اچھا اچھا بھائی آگیاں ہم خود آگیاں ہم خود آگیاں ٹینشن نہیں لینی کیا کر رہا تھا اوپر وہ ڈرون کیوں اڑا آرہا تھا سر وہ ڈرون میرا بھائی اڑا رہا تھا سر وہ اس کو عادت ہے بچہ ہے وہ چھوٹا کتھ رہے وہ چھوٹا بچہ سر وہ سامنے کھڑا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے سر میں اصل میں نا اچھا 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 سر ایک بات کرنے آیا تھا آپ نے سر ہماری ایر tumyyz سے بات کر رہا ہے عرفان بھائی سے بات کرو kilometers جی جی Wooo میری سب سے فیوریٹ گاڑی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے الoga never play سے لکھائے کیا لپسٹک سے لکھا ہے کیا اللو بنا رہا کیا گتے کے اوپر کاغذت بنے ہوئے تیرے پاس سر یہ مجھے ایک بندے نے بیچی ہے دس کروڑ کی سر اللو کے پتھے تیجے نظر نہیں آیا جا کیا کوئی بھی تجھے گاڑی کے پیپر بنا کے لے گے کاغذ کے اوپر جہل آدمی لے گے جاؤ اسے سر میں دیکھیں میں بتا رہا ہوں سر میری بات سننے آرام سے سر آپ آپ دیکھیں میں بتا ماننا پڑے گا تیری حمت کو عرفان بھائی کے سامنے پہلی بار کسی نے آواز انچی کی ہے جی جی سر حمت تو مواتا ہے مجھ میں میرے امی ابو بھی کہتے ہیں بہت حمت ہے تم نے آہ اس حمت کا انام ملنا چاہیے تجھے ملنا چاہیے نا ہاں سر دے دیں سر میری گاڑی واپس کر دیں آہ انام تو ملنا چاہیے اور بہت ہی زبردست دوں انام جی جی سر دیں یہ لینا یہ عرفان بھائی کے سامنے زبان درازی کرنے کا راشید ادھر آو لگتا ہے مر گیا کمینہ آیا عرفان بھائی آ رہا ہوں کیا ہو گئے تو ایک تھپڑ بھی ختم ہو گئے عرفان بھائی چیک کرو مر گئے گئے نہیں اس کا کرنا کیا عرفان بھائی لے کے جاؤ پھینک تو کہیں صحیح ہے ٹھیک ہے میں گھسیٹ کے لے جاتا ہوں اور اس کے گھر والوں کو کچھ پیسے دے دینا صحیح ہے جی عرفان بھائی ٹھیک ہے نا ہے تو ہوتی ہے خواہ تو دے دینا صحیح ہے کہ عرفان بھائی میرا خیال سے نِسے وقت کر رہا ہے چلو جو بھی ہے ھٹھیں گے اسے بس کرو ڈراما ختم ہوئے کیا ابھی آبر سرد کیا ہوگا یہ بندہ مر گئے اس کو اٹھا کے لے جانے اور پھینک کیا رہا ہے چلیں اس کو اٹھا کے لے پھینک کیا رہا ہے دہان سے اٹھانے ٹھیک ہے اچھا آدمی تھا بے چا رہا ہے گھسیڑ کے لے جاؤ مجھے بھٹا ہے ہم کشتا ہے بہت کچھ بہت کچھ پڑے سی انور مجھے دشاہر لیکن آوست مجھے دشاہر مجھے دشاہر لیکن سر مجھے دشاہر لیکن آوست مجھے دشاہر لیکن آقا سر جی بہت کچھ وہ سر سر جی ادھر نہیں رکھنا اس کو باہر بھینک کے آنا ہے یار ارفان بھائی نے ادھر دیکھ لیا نہ غصہ کریں گے پتہ نہیں کیدر گھسیٹ کے لے کے لے گا رہے ہیں سر یہ تو اپنے ڈرامے بنا لے پہلے نہیں نہیں سر بزنی ہے بہت زیادہ جلدی کرو لے کے جاؤ نہیں کہ چاہ رہا ہوں سر ادھر ہی پھینک دوں سر نہیں ارفان بھائی کی حویلی سے باہر بھینکنا ہے چسر صحیح ہے صحیح ہے بہت ہی وزنی ہے چھوڑوں ہونے میں تم لوگوں کو بدلہ لوں گا بدلہ لوں گا سر یہ پتہ نہیں بدلہ بدلہ کر رہے پتہ نہیں اس کے موہ میں میں رائیفل لائے کے ٹھوک دوں گا بدلے ابھی بھی بدلے چاہیے تجھے ارفان بھائی سے بتاؤں ارفان بھائی کو میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے شرافت دیکھ کے تیری میں نے تجھے چھوڑوایا میں تجھے بتا رہا ہوں ابھی ارفان بھائی کو میں بھولتا آپ نے کہنا سے نہیں ہے اور پہلوں نے ابھی اسے سمجھ نہیں آرہی ارفان بھائی پتہ ہے ایک بارنا جوک سنا رہے تھے تو میں ارفان بھائی سے پتہ ہے ارفان بھائی نے کوئی کیا ہے میں رہا ہے سر یہ تو میخواہ یہا رہا ہانا ہے سر جی اور سر جی یہ تو لگتا ہے اور اس کو مرم کی ہے سر سرچہ کر کے بھائی سےی delegate رہا ہے فجان مامو گیا ہو گیا پاپا ابھی تک نہیں آئے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں ہے ارفان بھائی کیا کر رہا ہے تیرے باپ کے ساتھ اوجے آئے ہیں انکل آجے چلو آجے اپنے میں ساتھ اندر آجے جی آرہا ہوں کیا ہو گیا کدر لے کے جا رہا ہوں بھائی ہمیں چلو چلو چپ اندر آجے بتاتا ہوں کدر لے کے جا رہا ہوں آجے جلدی آجے فجان مامو کی طبیعت غراب ہے ان کی ٹانگوں میں دارد ہے جلدی بتائیں بھائی میں ٹھیک کر دوں گا نا ٹانگوں کا سارا درد آجے کیا یہ کیا ہوا جار یہ تمہارا باپ ہے بابا اٹھ جائیں بابا ملی اٹھ جائیں یوگر کیا کر دیا اس کے ساتھ تم لوگوں نے شرم نہیں آئی تم لوگوں کو کچھ اندر آجے بھائی نے ایک دپھا مار رہا اور یہ مر گئے جار میرے باپ کو کیا کر دیا جار رہا ہم نے جار میرے بھائی کو کیا کیا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ٹک لے تم لوگوں نے بھی تو نہیں مرنا چپ چپ یہاں سے نکل جاؤ دس لاکھ روپے لاکھیں دیتا ہوں تم لوگوں کو اپنا مہیت لے جاؤ یہاں سے تمہارے شاہد بھی آجے ہوگا چاچے میرے باپا کی چاچکی ہے نا یہ دیکھو سامنے دیکھو یہ والے کھلونیں اڑا رہے تھے نا تم لوگ کھا رہا تھا آپ کو چاچو کھا رہا تھا جینا اڑایں ابھی دیکھ لے میرے باپا کو یہ آپ نے چککیا نا ایک دین سے جا جرور ملے گی آپ کو اچھا چھوٹے رو مت تمہارے لیے ایک چیز لے کے آ رہا ہوں چلے ہوگا آجا جلدی سے ہاں ہاں زیادہ مت رو بیٹا مجھے دکھ ہے تمہارا دکھ ہے جار میرے باپا میرے باپا کہا رہے تھے ہم مریٹی پھ جائیں گے اور میرے باپا جا جے کیا ہوگا مامو بیٹا رو مت رو مت سبر کر جمیل بیٹا سبر کر چاچکو دکھ ہی نہیں ہو رہا اٹش میں لگا کے اکشنی دکھا رہے ہیں بیٹا یہ اتنا رو رہا ہوں دیکھ مجھے پسینہ بھی آ رہا ہے چش میں لگائے ہیں تاکہ نظر ہی نہ آئے کہ میں رو رہا ہوں کی نہیں چیز بھی اتارے ہو کر دماغ کر یہ دیکھ یہ والے کھلونی یہ ڈرون تیرے اڑنے کی وجہ سے اس کی حزیفہ کی جان گئی ہے شرم نہیں آتی شارکتو یہ باپا بچارے گئے تو کلے لڑنے کے لیے وار مار کے چاچو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا چاچو ساری کو چاچو جی آپ نے اچھے نہیں کیا ہے یار وہ دیکھو وہ آرہ ہے بندہ جی جی مامو وہ بندہ آ گیا جی گنجا انکل کتا ہاں بیٹا یہ دیکھو یہ تمہارے لیے کیا لایا ہوں کیا لایا جی جی بیٹا یہ دس لاکھ روپے ہیں تمہارے پاپا کو قتل کیا ہے تو بیٹا تھوڑے رکھ لینا کام آئیں گے مجھے دے دو نہیں لینے مجھے اپنے بچے اپنے باش رکھ نہیں نہیں میں بچے کو دوں گا بچے کو بچے چھوڑے بچے کیا نام ہے آپ کا بیٹے جمیل نام ہے میرا دفع ہو جب مجھے مجھے تنگ نگار میرا باپا کو مارا ہے جمیل بیٹا لے لے پیسے یہ مردہ بول رہے کیا ہے یہ میری ایکٹنگ کا سلا ہے لے لے بیٹا جو جو دے دیں پیسے دیں کوئی نہیں پاپا پیر آجیں گے کبھی جنگی میں یہ بات کی بیٹا یہ بات اور لے جاؤ یہاں سے بہت رونا دھونا کر لیے تم لوگوں نے اور اس کا مو بند کرو ڈھانگیں سیدھی کرو مرے ہوئے گدے کی طرح پڑا ہوئے تمہارا باپ اوہ شایدہ فرید ہو جو اوہ 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 ادھر تجھے بھی ٹھوک دوں گا ہاں گنجہ کوتا جو آم کی گھڑلی جتنا ہے تو ہاتھ میں پکڑ کے پھر سا دوں تجھے میں باہر بھیلنا مجھے پھر بتاؤں گا وہ تجھے بندوک میں شہرہ بنتا ہے بڑھایا بجیر اچھے شوری باش معجرت 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 باش پاؤ بکڑ پاؤ چلو اب بیک لے کے جاؤ پیشوں پہ شہر بنتا ہے باگ دے ادھر رکھ دیش ہاں اٹھا لو لے جاؤ ٹھیک ہے انکل میں جا رہا ہوں سیدھا ہاں بیٹا جاؤ چلو ٹھیک ہے دعا کرنا میرے لیے اتنے پیشے دے رہا ہوں دعا کروں گا چکر میرے پاپا کو مارے تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا کوئی بات نہیں بیٹا میں نے معافی مانگی نہیں آپ سے میں آپ سے بہت ناراض ہوں دیکھیں میں گاڑی لے ہوں میرے بھائی کو میں نے اٹھا کے لے جانے ہاں ناراض کس لیے تو میری بیوی ہے ناراض ہوں بہت آپ سے جو آپ نے میرے بھائی کو مار دیا چلو میں گاڑی دیکھا ہوں جلدی جلدی لے جاو لے جاو ڈیڈ باڈی لے جاو تمہاری ڈیڈ باڈی کتوں کو کھلا دیں اور لے جاتا ہوں بدماشی نہیں کر کیا ہو گیا تجھے کس نے مار رہا ہے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا میری ٹانگوں کو کافی دیر سے مجھے گھٹنوں پر بٹھائے رکھا انہوں نے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو پتہ نہیں گزیفہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آرام سے آرام سے اس کے جسم پہ کوئی چوٹ ہی نہیں ہے پتہ نہیں مر کیسے گیا وہ بچارہ میں تو ابھی سال سواب کرواؤں گا اس کا سارے پیسے جمیل سے لے کے دعوت کرواؤں گا تاکہ اس کی روح کو سکون ملے بس کر دے لالچی آدمی شرم نہیں آتی تجھے بڑی بڑی دیگیں چڑھاؤں گا یہ گاڑی کون پیچھے لے گیا ہے یہ میں لے گیا ہوں کیونکہ پاپا پاپا کو دکھی ہو رہے تھی پاپا دکھی ہو رہے تھے چھوڑ مجھے درد ہو رہا چھوڑ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ کس طرح بول رہا چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں دو مرد چھوڑتا ہوں حلیل آدمی کیا ہو گیا تجھے پانی پی لے کچھ بھی نہیں ہوا پانی لے کیا یار تو مرا نہیں تھا تو اتنی ایکٹنگ کیوں کر رہا تھا ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا اس نے زور کا تھپڑ مارا تھا اور مجھے درد ہوا تھا سچ میں اس لئے میں نے ایکٹنگ شروع کر دی چلو جلدی کر پھر گاڑی میں بیٹھ گارڈز دیکھ رہے ہیں اتنے غصے والا آدمی تھا قسم سے میں ڈر گیا تھا اتنا ڈرا دی ہے اکتم تھپڑ مار دی ہے جلدی جلدی بیٹھو اس سے پہلے اس کی گارڈز آ رہے ہیں جلدی کرو جی جی پاپا میں بیٹھ رہا ہوں ایک منٹ روں گے میں اتنا ڈر گئے تھے نا پاپا میرا دل قراب ہو رہا تھا کہ میرا پاپا کو یہ کیا ہو گیا اچھا میں کہہ رہا ہوں کسی ہوتل پر روکی نہ کھانا کھا لیں گے اور ساتھ دس لاکھ کا حصہ بھی بانٹ لیں گے برابر اللہ الچی آدمی وہ دس لاکھ صرف میرے اور کسی کے نہیں ہیں جی جی پاپا بھی ابھی کٹھ کھا کیا ہے ایسے کہہ رہے آپ اللہ الیر آدمی کٹھ چھوٹ نہیں کھا کیا ہے میں بدلن ہوں گا یہ صرف آن سے اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بھائی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اس ویڈیو کا لائک ایم ہے بھائی 1500 لائکس تو جلدی سے کروا دینا نیکسٹ ویڈیو بس آئی رہی ہے تھنکس فور واشنگ اللہ افیز